چونسٹھ کی عمر میں دادی بننا تو کافی عام بات ہے لیکن اگر کوئی محلہ چونسٹھ کی عمر میں ماں بن کر ایک سوست بچے کو جنم دے واقعی انوکھا قصہ ہوگا ڈلی میں بھی ایسا ہی جوڑا ہے جنہیں چونسٹھ پینسٹھ کی عمر میں سنٹان کا سف مل حالانکہ جوڑے نے اپنے اکتیس سال کے بیٹے کو حالی میں کھو دیا تھا جس کے بعد انہوں نے آئی ویس تکنیک کے ذریعے اپنے ارمان پورا کی سستہ کھیلتا یہ ہے ارمان پانچ مہینے کا بلکل سوست اور ان سے ملیا یہ ہے ارمان کی مم ملیا چمیلی ملیا کیا ہوا چونپی جی ہاں اب اسے قسمت کا کھیل کہیں آوی گیان کی ترقی کیونکہ چونسٹھ سال کی چمیلی کی عمر دادی بننے کی ہے لیکن پھر بھی چمیلی کو ماں بننے کا سکھ ملیا ہے دراصل سال دوہزار پندرہ میں اپنے بیٹے کو کھو دینے کے بعد چمیلی اور ان کے پتی اکیلے پن سے جوج رہے تھے ایسے اس قپل کو مینو پاؤز تھا بیس سال سے سکسٹی فور کی ہیں یہ اور فورٹی فور عیرز میں ان کو مینو پاؤز آیا تھا تو بیس سال پہلے ان کے پیریٹ رک گئے تھے ان کا رپوڈکٹیو لائف ختم ہو گیا تھا تو ان کو بچہ نہیں ہو سکتا تھا اب یہ قپل ہمارے پاس آئے کیونکہ ان کے ٹریجڈی ہوا ان کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی تو دی ہیڈ نو آپشن سو دی وانٹڈ تو دو سروگیسی ڈاکٹر انوک گفتہ کی مانے تو پچاس سے زیادہ کی عمر میں آئی وی ایس ٹریٹمنٹ لینے والے زیادہ تر قپل ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایکسیڈنٹ یا گھٹنا میں اپنی سنتان کھو چکے ہوتے ہیں لیکن اس عمر میں ڈیلیوری کرانا ڈاکٹرز کے لیے کسی چنوٹی سے کم نہیں ہوتا اس کے لیے ڈاکٹرز نے بھی کئی پیمانے تیع کیے ہیں اگر ماں سوست ہے تو ساٹھ کی عمر کے پار بھی آئی وی ایس ٹریٹمنٹ سے بچہ پیدا کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ کپل اکیلا اس طرح کا کپل نہیں ہے پچھلی کچھ سالوں میں پچاس کی عمر پار کرنے کے بعد بھی بچے کی چاہت رکھنے والے جوڑوں کی سنکھیا میں تیزی آئی ہے روشنی ٹھوکنے کے ساتھ بیورو ریپورٹ ڈلی آستر